اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ دیکھ رہے ہیں ایس احمد وی لاغ یہ نون پولٹیکل چینل ہے تھوڑی سی سیاسی حل چل آپ کو اگر نظر آتی بھی ہے وہ صرف آپ کی آنکھوں کا دھوکہ ہے جی ہاں اقیقی اصلی پولٹیکس تو آپ کو پتا ہے وہ دوسرا چینل ہے ایس احمد اس پہ ہوتی ہے جاری رہتی ہے یہ ایس احمد وی لاغ ہے یہاں پر ہم قصے کہانیاں اور معاشرے میں دیگر جو چیزیں ہیں ان پر بات کرتے ہیں کچھ لوگ کنفیوز آ جاتے ہیں اس لیے بضاحت ضروری ہو جاتی ہے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کیجئے بڑی مرزہ مرزہ کی چیزیں آتی ہیں آج آپ کے سانے میں لے کے آیا ہوں بھیکاری جی ہاں بھیکاری جیسی میں نے نام لیا آپ کے ذہن میں ایک بدنما سا بندر ٹائب بھیکاری آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا جس نے پاکستان کا جوڑا غرق کیا ہوا تھا جس کو مسلط کیا تھا پاکستان میں آج بیلے غرق ہوئے پڑے ہیں میں اس بھیکاری کی بات نہیں کر رہا آپ اگر چاہتے ہیں تو اس کو بھی شامل کر لیں بھیکاریوں میں کیونکہ بھیکاری بہت قسم کے ہوتے ہیں مختلف اقسام پائی جاتی ہیں بھیکاریوں کی چند اقسام بھیکاریوں کے میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اور سب سے پہلے میں آپ کو ایک بھیکاری دکھانے جا رہا ہوں اچھا وہ کلپ مجھے ملا ہے اس کلپ پر کچھ لکھا ہوا ہے تو معذرت کے ساتھ مجھے حالانکہ میں اس بھیکاری کو ہی دکھانا چاہتا تھا لیکن اس پر کچھ لکھا ہوا ہے وہ بڑے لیول کے بھیکاری ہیں جو اس پر لکھا ہوا ہے لیکن جو بندہ یہ مانگ رہا ہے کچھ پڑھ کر بلکہ مانگنا ہی کہا کر مانگ رہا ہے یہ ذرا دیکھئے یہ بھی ایک قسم کے بھیکاری ہیں یہ بھی مانگت ہیں بٹاتے کچھ ہیں درحت یہ ہوتا ہے ان کا کہ مانگنا نہیں چاہیے لیکن ہے مانگتے سارے اور یہ ایک سے آپ نے دیکھا ہوگا جیسے ہی کوئی رمضان شریف وغیرہ شروع ہوتا ہے تو یہاں کسی کا ختم وغیرہ اُرس وغیرہ ہوتا ہے تو اس قسم کے بیکاری نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ یہ عجیب و غریب قسم کی چیزیں جو ہے نا وہ کرتے آپ کو نظر آتے ہیں اور جو آپ کو وہاں پر لکھا نظر آرہا تھا تو اس کے لیے معذرت کی کہ یہ بات کہیں ہو بڑے لیول پہ چلے وہ ایک بڑا لیول ہے بیکاریوں کا جی ہاں جو آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایچ اے نمبر ون بیکاری جو عدالتیں ہیں یہ بھی ایک سلسلہ ہے یہ سب بھی بیکاری ہے ایکشلی جی ہاں کوئی اسٹیبلشمنٹ کا بیکاری ہے اسٹیبلشمنٹ آگے امریکہ کی بیکاری ہے جی ہاں اس قسم کی چیزیں چلتی رہتی ہیں لیکن میں آج بات کرنے جا رہا ہوں کہ ایک اس قسم لیول کے ہوتے ہیں بیکاری اور دوسری بیکاری جو ہوتے ہیں وہ جو گلی محلوں میں آپ کے گھر پر آکے دستک دیتے ہیں التجائیں کرتے ہیں مانگتے ہیں ایک وہ وہ نائنٹین نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ آپ کہہ لیں کہ وہ جالی قسم کے دو نمبر پیشاور بیکاری ہوتے ہیں جن کو کوئی حاجت نہیں ہوتی لیکن وہ صرف اپنا پروفیشن ان کا بیکاری پناہ ہے وہ مانگتے ہیں کہ جن کو اصل ضرورت ہوتی ہے بچارے سفید پوچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اس قسم کا کام نہیں کرتے جانا گلیوں بزاروں میں لیکن اب جیسے کہ یہ آہ بڑے بیکاری نے جو بیڑا گھر کیا ہے اب ہمیں یہ شاید آپ دیکھنے کو ملے کہ عام لوگ بھی سڑکوں پر آ کر اپنی بجلی کا بل تارنے کے لیے ادا کرنے کے لیے بھیک مانگتے ہوئے نظر آئیں گے وہ ایک قسم کا بیکاری پناہ بیکاری بنا دیا ہے پوری قوم کو جی ہاں دوسرے قسم کے بیکاری جو ہوتے ہیں وہ میں آپ کو اب یہ دکھانے لگا ہوں ایک کلپ کہ جہاں پر ایک ہے بیکاری وہ لیکن وہ جو آپ کو دکھا رہا ہے کہ اس کو پیسے کی کوئی طلب نہیں ہے ذرا چیک کریں گے یہ کس لیول کا جو لوگوں کے کام آنے والا بیکاری ہے پیش آور ہے یہ بھی لیکن اس کو پیسے کی کوئی لالچ نہیں ہے یہ چیک کنک لیتا ہے سسٹر ہے میرے پاس آئی ہوئے تھے جس کا میں نے مسئلہ عل کیا تھا یہ دوبارہ میرے پاس ہے تو سسٹر ابھی پوچھتے سسٹر آپ دوبارہ کیوں ہے وہ میرے پاس آپ کا مسئلہ تو میں نے حل کر دیا تھا آپ نے میرا مسئلہ عل کیا تھا اور میں بہت کچھ میری انگیجمنٹ بھی ہو گئی ہے اچھا اور آپ میں آپ کے لیے ایک تحفہ لے گیا آئی ہوں لیکن منع نہیں کریے گا آپ میرے تحفہ رہا ہے میں سوفہ وغیر آپ نہیں لیتا ہوں آپ کیا لے کر رہا ہوں آپ کو میں نے کتنی دفعہ دیکھو میں نے ویڈیو میں بتایا میں کچھ بھی نہیں لیتا ہوں میں ہمیشہ فیس بھی للا کام کرتا ہوں نہیں نہیں بات سنوں میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا میری بات سنوں میں میں اپنے خوشی سے آپ کو دے رہی ہوں کوئی بھی میرے کسی نے بھی میری کام نہیں کیا میری بہن بات سنوں میں نے اپنے ہر ویڈیو میں بتایا میں پیسے وغیر یہاں یہ آپ نے دیکھا یہ ہے ٹک ٹاک کا بھیکاری یہ ہے جو کہ ٹک ٹاک پر اپنے جو عملیات ہیں اس کو پیزیرائی دینے کے لیے اس کی شوشہ کرنے کے لیے مارکٹنگ کرنے کے لیے اس قسم کی ویڈیو اس نے بنائی اور جیسے کہ آپ کو پتائیے کہ پیسوں کو دھدکار رہا ہے کہ اس کو پیسے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن ساتھ ہی آپ اس کی اب یہ ویڈیو دیکھیں ڈی ہاں یہاں پر وہ ٹگے ٹگے پر بکھ رہا ہے مانگ رہا ہے ملتے کرلے کر رہا ہے ٹک ٹاک کے مطابلے سے مجھے پھول مارو کہ میں جیتے ہوں ایک جگہ پر بھرے ہوئے بیگ میں بھرے ہوئے تھدی ایک پیسوں کی واپس لٹا رہا ہے اور دوسری جگہ پر ٹگے ٹگے کے لیے مانگ رہا ہے اس قسم کی بے غیرت بھی ہوتے ہیں جو کہ لوگوں کو پاگر بناتے ہیں بے وقف بناتے ہیں اور مزہ کی بات ہے بہت سارے بے وقف بن بھی جاتے ہیں ان کے نیچے جا کے دیکھیں ٹک ٹوک میں نیچے لکھا تو بابا جی ہمارے لیے بھی دعا کریں خواہ کے دعا کرے گا یا یہ وہ خود ایک بے روپیہ ہے اس قسم کا مانگتے بھی ہوتے یہ ایک علیہ دا کیٹیگری ہے جو کہ بھیک مانگ بانگنے والوں کی آپ کے سامنے آتی ہے اور دوسری کیٹیگری ہے وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ وہ بہت بڑی کیٹیگری ہے جی ہاں اس کیٹیگری کے آس پاس ہم لوگ تو بھٹک بھی نہیں سکتے جیسے کہ میں نے آپ کے بتایا کہ وہ ایک حکومتی لیون کا بھیکار بنا ہوتا ہے کیونکہ سب بھیکاری ہیں ہماری جتنی بھی بیورکریسی ہے وہ ساری بھیکاری ہے بھیکاریوں کا ایک ٹولہ ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر آجائے سیاست دان جتنے ہیں ایک کو چھوڑ کے قیدی نمبر آٹھ سو چار کو چھوڑ کے وہ ایک جہاں دیانت دار ایک اچھا اسی لیے وہ جیل میں ہے کیونکہ وہ دیانت دار ہے باقی چور لٹیرے بھیکاری جو ہیں وہ باہر بیٹھے ہیں وہ آتے ہیں بھیک مانگتے ہیں عوام کو دکھا کے جیسے وہ کسی بچارے مزور شخص کو ریڈی میں ڈالا ہوتا ہے جو کسی عورت کو ڈالا ہوتا تو وہ ریڈی لے کے پھرتے ہیں کہ اسے دکھا کے کہ تو مانگتے ہیں ریڈی گسیٹنے والا ہوتا ہے وہ ایسے ہی جو بھیکاری جو آئے تھے پاکستان میں انہوں نے عوام کو ڈالا ریڈی میں اور آوازیں لگانی شکریہ دی اللہ کے نام پہ بابا عوام مر رہی ہے اب ہوا کیا کہ انہوں نے مانگا تانگا جہاں سے لوگ جو دوسرے ممالک ہیں انہوں نے پیسہ دیا بھیکاریوں کو کیا چلو یار عوام بچاری ریڈی میں پڑی ہوئی ہے مزور ہوئی پڑی ہے عوام کچھ ہو نہیں رہا اس سے بیڑے گھرک ہوئے پڑے ہیں چلو عوام کو تھوڑا خیال کرو انہوں نے کرزے گرزے دیے بھیگ دی کچھ نے تو بجائے اس کے کہ وہ جو ریڈی میں پڑی ہوئی ہے وہاں میں بچاری لچار اس پہ لگاتے یہ بغیرد اپنی جیبے بھر کے رفو چکر ہے یہ بڑے بھیکاری ہیں اور ان سے بھی بڑے بھیکاری ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا بات کر رہا ہے جی ہاں میں ٹھیک بات کر رہا ہوں ان سے بڑے بھیکاری ہیں اور وہ ہیں پراپٹی ڈیلر بھی ہیں تو پراپٹی ڈیلنگ کے کام کرتے ہیں اور ساتھ میں جو بھیک آتی ہے ملک میں اس کا زیادہ تر حصہ وہ رکھ لیتے ہیں کیونکہ وہ ان سے بڑے بھیکاری ہیں تو وہ بھیکاریوں کو بہت ضرورت ہوتی ہے عوام کا کسی کو خیال نہیں ہے عوام وہاں ریڈی بھی پڑی رہتی ہے کہ جو آتا ہے عوام کو ریڈی بھی ڈالتا ہے مانگنے شروع کر دیتا ہے پیسے لے کے رفو چکر ہو جاتا ہے اور وہ جو بڑے بھیکاری ہیں ان کی ڈیلنگ جو ہیں وہ بڑے جو دینے والے ہیں جی ہاں ان سے ہوتی ہے ان کے کہے بغیر کوئی بھیگ دیتا بھی نہیں ہے وہ جب ان کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ ہاں میں سارا لاتے ہیں کہ اس بھیکاری کو جو آنا مانگ رہا ہے آپ سے ریڈی میں ڈال کے عوام کو اسے بھیک دے دیں اس سے ہم خود ہی لے لیں گے جی ہاں کیونکہ وہ بڑے جو آنا وہ پاور فل ہیں تو وہ نہیں دیکھتے کہ کیا ہے کیا نہیں عوام ہے یا بھیکاری ہے کچھ تھوڑا وہ دے دیتے ہیں ان بھیکاریوں کو بڑے بھیکاریوں کو کچھ تم رکھ رہو زیادہ حصہ ہی خود لے اڑتے ہیں وہ بھی بھیکاری ہیں جی ہاں یہ ایک بھیکاریوں کا ایک ناس ختم ہونے والا سلسلہ ہے جو کہ جھری ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس میں اضافہ ہی ہوگا کم ہی نہیں ہونے والی کیونکہ جو حالات آج کل چل رہے ہیں جگہ جگہ پر بھیکاری بیٹھے ہوئے ہیں اب تو پوری قوم بھی یہ تیع کر چکی ہے کہ بھئی ہم نے حق سچ کے لیے باہر نہیں نکلنا ہم نے اپنا رائٹس نہیں لینا ہم نے بھیکاری بننا جی ہاں اور آپ بھیکاریوں کو یہ بھیکار پرنا مبارک ہو آپ سب کو بھی غلامی بھی مبارک ہو یہ چھوٹی سی بات تھی آج امید ہے کہ آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی ہم نے ہم جاہاں کیا ہم نے ہم جاہاں کیا